تشریف رکھیں جی بیٹھیں آپ پلیس بیٹھیں تینکیو جی جناب کیا مسئلہ ہے والیکم سلام میرا نام غلام مصطفی غلام مصطفی ماشاء اللہ بڑا دیارا نام ہے جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کہ سے با کچھ نہیں گو جی جی صاحب یہ میری بی 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 ہے سادیا اسکول ٹیچر ہے اچھا ماشاء اللہ اور یہ سامنے جو بیٹھے میں یہ میرے پروسی ہیں جی صاحب میں یہاں آنا نہیں چاہتا تھا لیکن محلے والوں نے کہا کہ خواجہ صاحب کی عدالت میں انصاف ہوتا ہے تو ان کی میں بات سن کر رہا یہاں آیا ہوں جی جی صاحب ہوا یوں کہ جی صاحب میں صبح جب اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میری بچی گھر میں سے غائب ہے اچھا میں بہت پریشان ہو گیا جی صاحب کہ میری بچی کہاں گئی خدا خیر کرے میں نے پورا گھر چھان مارا پوری بچی گھر پہ نہیں ملی میں بہت پریشان ہو گیا اس کے بعد میں بہر چلا گیا جا کے بچے گرونڈ میں کھیلتے ہیں وہاں جا کے میں نے ان بچوں سے پوچھا کہ جی صاحب یہاں میری بچی آئی تھی کہاں گئی انہوں نے کہا یہاں کو آج آپ کی بچی آئی ہی نہیں ہے پھر میں وہاں سے محلے میں آیا میں نے محلے میں جا کے ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹ کٹ آیا ان لوگوں سے پوچھا میری بچی آپ کے گھر تو نہیں آئی آپ کے گھر تو نہیں آئی آپ کے گھر تو نہیں آئی سب نے کہا ہم نے آج آپ کی بچی دیکھی نہیں پھر میں تنگ ہوکے ہمارے محلے میں صدر ہے ہمارے محلے کے ان کے پاس گیا میں حاجی صاحب کے پاس گیا حاجی صاحب سے میں نے کہا حاجی صاحب میری بچی صبح سے غائد ہے تو انہوں نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں یہیں کہیں ہوں گی میں نے کہا نہیں میں نے پورا محلہ چھان مارا ہے میں نے پورا گرون بچوں کا دیکھ لیا مجھے کہیں میری بچی نہیں ملی ہے تو حاج صاحب کہنے وہ آپ کی بچی زیادہ اور ساتھ پڑوس والوں کے گھر جاتی تھی میں نے کہا ان کے گھر تالہ لگا ہے میں اسی لیے تو آپ کے پاس آئے ہوں آپ ان کو بلائیں میرے کو شک ہے ان کو پرونہ نے میری بچی کو آغوا کیا حاج صاحب نے ان کو فون کیا یہ صاحب جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فون کیا کہ ایسے سے غلا مصطفیٰ بھائی کی بچی آغوا ہو گئی ہے اور آپ آئیں اور ان کو مطبع کر رہے ہیں یہ آگے سے پتماسیان کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے باپ پر نوکر لگا ہوں میں اپنے جوٹی چھوڑ کے آجوں اپنی نوکری چھوڑ کے آجوں انہوں نے فون کار دیا پھر انہوں نے ان کی وائف کو فون کیا ان کی وائف نے کہا جی میں تو اپنے مائکی آئی میں ہوں میں تو امی کے ہاں ہوں میں کسی کی باپ کی نوکر لگی میں ہوں میں کیوں ہوں جب میرے ہسپنڈ آئیں گے تو میں آ جاؤں گی تو حاج صاحب نے کہا کہ اگر آپ لوگ نہیں آگے تو پھر وہ ایف ایر کٹوانے جا رہا ہے اغوا کی پھر پوری زندگی چکیہ رہ گھرتے رہے نہ وہاں بیٹھ کے تو پھر یہ دونوں پر بھاگے بھاگے آئے پھر جب یہ گھر پہ آئے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہے تو یہ کہتا ہے تلاشی تمہارے باپ کا گھر ہے میں کیوں تلاشی دوں میں نے کہا آپ کو دینی پڑے گی میری بچی آپ لوگوں کو پاس ہے پہلے تو مجھے شک تھا مجھے پکا یقین ہے کہ بچی میری اس کے پاس ہے اس نے کہا لوگوں نے پریشت ڈالا سب محلے والوں نے حاج صاحب نے بولا آپ کو تلاشی دینے میں کیا حرج ہے اگر وہ آپ کو تلاشی مانگ لیں تو آپ ان کو تلاشی دے دیں اس میں کونسی ایسی بات ہے جب آپ چور نہیں ہیں تو بڑی مجتبیس و تقرار کے بعد یہ صاحب راضی ہو ان کے گھر کی تلاشی لی تو انہوں نے کاجی محلے کی بھی تین چار لوگ ساتھ جائیں گے چار بندے محلے کے میرے ساتھ گئے اور جب میں ان کے گھر میں ایک تلاشی لی میری بچی اس دین کے کمرے سے بے ہوشی کی حالم میں ملی خوضی صاحب میں اس کو اٹھا کے آسپیٹل لے کے گیا پانچ دن میری بچی وہاں اٹھ بیٹ رہی میرے پچاس ہزار پہ لگ گئے انہوں نے کبھی پوچھا تک نہیں فون تک نہیں کیا کہ تمہاری بچی کی طبیعت کیسی ہے میں سارا کچھ برداشت کرتا گھر واپس لے کے آیا اللہ ایسے پڑوسی کسی دشمن کو بھی نہ دے اس لیے کہتے ہیں کہ گھر لینے سے پہلے پڑوس دیکھ لو کہ آپ کے پڑوس کے لوگ کیسے ہیں پڑوسی اچھا نہ ہو تو جیش صاحب زندگی عذاب بن جاتی ہے کبھی ان کے کپڑے ہمارے گھر میں آ رہے ہیں کبھی گاری ہمارے آگے لگا دیتے ہیں کبھی کوئی کام کر دیتے ہیں میں سب برداشت کرتا رہا ہے کوئی بات تھی میرے پڑوسی چھوٹی مڑی بات ہوتی رہتی ہے لیکن جیش صاحب یہ تو ایک رات کو میری بیوی میرا جگڑا ہو رہا تھا پس میں بیسو تقرار کچھ بڑھ گئی ہماری تو یہ رات ایک بجے یہ شخص میرے گھر میں آ گیا اور مجھ سے بتمیزی کرنے لگیا مجھے کہہ رہا تم اپنی بتمیزی کر رہے اپنی بیغم سے میں نے کہا بیغم سے بتمیزی کروں یا اسے پیار کروں جو کچھ کروں میری بیغم ہے میری مرضی ہے تم گول ہوتے ہو تمہاری بہن لگتی ہے یا تم اس کے مامو لگتے ہو کیا لگتے ہو اس کے تم تو جیش صاحب اس کو لوگوں نے اس دن تمہیں اس کو بہت مارتا میں لیکن اس کو ملے والوں نے بچا لیا ملے والوں نے اس کو پکڑ کے لے کے جیش صاحب اس دن مطلب ان کی حرکتیں ہر ہمارے ہر کام میں یہ انٹرکیر کر رہے ہیں جیش صاحب کسی بات میرا پرسنل معاملہ ہے ان کا کیا حق بنتا ہے صحیح بات بچی میری ہے بچی کو جناب یہ کبھی وہ یہ جو ڈائن بیٹھی ہوئی ہے یہ تو میری بچی کو کھا گئی ہے خدا غرق کرے اس کو اس نے اس کو باسی تکڑے کھلا کھلا کے جو کچھ کھاتے تھے جو بچتا تھا یہ اس کو جناب اس کو کھلاتی دی اس کی وجہ سے میری بچی بیمار ہو گئی ان کا کیا گیا پچاس دار تو میرے لگے نا ان کا کیا گیا جیش صاحب ان کا کچھ بھی نہیں گیا کبھی اس کو کیا کھلا رہی ہے کبھی کیا کھلا رہی ہے کبھی ان کو کپڑک پہنا رہی ہے کبھی ان کو جوتے لے کے دے رہی ہیں یار مجھے بتا میری بچی ہے مرد کسی لی کماتا ہے دن رات ایک کرتا ہے بیوی کے لیے بچوں کے لیے تو کرتا ہے جیش صاحب اور اس نے کیا کرنا ہے جس کے بچے اب بچے میرے ہیں کپڑا یہ پینائے ان کو جوتے ان کو یہ پینائے پہلے تو میرے کو تو یہ تھا کہ چلے پیار میں پڑوس ہے چلو چلتا ہے کوئی بات نہیں لیکن جب ان کے میں نے ازائن دیکھے تو وہ بہت خطاندار تھے تو پہلے اقواقار ہوتے تھے جیش صاحب وہ کوئی محلے میں مکان لے لیا کرتے تھے کوئی چھوٹا موٹا کرتے تھے اب تو ٹرین نہیں چینج ہو گیا جیش صاحب اب تو یہ ان کی سرکاری نوکری ہے اور یہ ہاؤس بائب بنی بھی ہے جیش صاحب دیکھے شکل سے دیکھے یہ میہ بیوی لگتے ہیں میہ بیوی بیند بائی تھوڑی ہوتے ہیں مجھے تو بیند بائی نہیں لگتے ہیں جیش صاحب بیند بائی بھی نہیں لگتے ہیں یہ تو کچھ اور ہی لگتے ہیں خدا بچائے نوک سے جیش صاحب میہ بیوی کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں اپنے اپنے گھر میں پیدا ہوتے ہیں جیش صاحب میں کچھ کہنا چاہتی ہوں جی فرمائے جیش صاحب میں جو کہوں گی سچ کہوں گی سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی یہ میرے شوہر ہیں اور یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ایک ایک لفظ ایک ایک بات ان کی بلکل صحیح ہے دو سال ہوئے ہیں ان کو ہمارے علاقے میں آئے ہوئے آپ یقین کریں آپ محلے میں کسی سے بھی پوچھ لیں یہ لوگ سب سے زیادہ ہمارے ہی گھر آتے ہیں ہم سے ہی ملتے ہیں جبکہ پڑوس میں بھی ان کا ہے رشتہ داری ہے ان کی جان پہچان ہے لیکن یہ ان کے گھر اتنا نہیں جاتے یہ محلے میں صرف انہی لوگوں کے گھروں میں ملتے ہیں جن کے گھر میں دس سے بارہ سال کے بچے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک بیٹی ہے پڑوس میں تو سب کے جوان جوان بچے ہیں یہ جب بھی ہمارے گھر آتی تھی جب بھی ہمارے گھر یہ آتی تھی شروع شروع میں تو ان کا فرض تھا نا کہ یہ مجھ سے بات کرتی مجھ سے ملتی میرا حال احوال لیتی لیکن ان کی ہمیشہ نظر میری بیٹی پہ ہوتی تھی ہمیشہ مجھ سے زیادہ وہ میری بچی سے بات کرتی تھی مجھ سے زیادہ وہ میری بچی کو اہمیت دیری ہوتی تھی اور اس کو بہانے بہانے سے ورگلا کے اپنے گھر بلاتی تھی جیسا آپ مجھے بتائیں کہ میں ایک سکول ٹیچر ہوں میں سکول میں پڑھاتی ہوں صبح میری بچی میرے ساتھ سکول جاتی ہے اس کے بعد وہ جلدی آ جاتی تھی ٹیچرز کو دیر سے جھٹی ملتی ہے جب میں گھر آتی تھی سکول سے گھر آ کے میری بچی ہونوک کر کے بیٹھی ہوتی تھی اور اس کے بعد میں کھانے کے بعد اس کو پڑھانے بیٹھتی تھی لیکن جب سے یہ لوگ آئے ہیں ان لوگوں نے یہی طریقہ اپنایا کہ میں سکول سے آئی ہوں اور میری بچی ان کے گھر جائش صاحب انہوں نے تو ہمارے میری بچی ویسی الٹی الٹی باتیں پڑھا پڑھا کے بچی کو ہمارے خلاف کر دیا جائش صاحب بچی کہتی ہے پاپا آپ اچھے نہیں ہیں ماما اچھی نہیں ہے بات یہ جائش صاحب کہ میں نے آپ کو بتا دیا ان کے گھر سے بچی برامات ہوئی ہے اور میں سیدھی سیدھی بات ان پر افیر کٹائی جائے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے اب ان کی سن لیں جی ایسا بالکل ایک بقفہ لیتے ہیں بقفے کے بعد پھر سٹارٹ کرتے ہیں جی بقف سے پہلے ان کا پیان ہو رہا تھا اب آپ کی باری ہے اب آپ بتائیں جی صاحب میں جو کہوں گا بہت کچھ سن دیا آپ نے ٹائم پر ہو گیا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا گوٹ اس سے بھی ایک غلط فہمی کی بنیاد ہے سر اس غلط فہمی کی بنیاد پر انہوں نے اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ ہمیں یہاں پر آکے بیٹھنا پڑا جنہیر شاہد سر معاملہ یہ ہے کہ دو سال پہلے میں اسلامباد سے میرا ٹانسفر ہوا اور ہم دونوں میاں بی بی یہاں پر شیفٹ ہوئے یہاں مکان دونتے پھر رہے تھے مکان ہمیں کہیں اپنے بجٹ کے حساب سے مل نہیں رہا تھا ان کے ایریے میں ہمیں ایک مکان اچھا لگا مناسب تھا ہماری سٹیٹ ایجنٹ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ ہمارے جاننے والے ہیں آپ ان سے ملنے تو ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ خریدنا چاہتے تھے مکان اچھا یہ خود بھی خریدنے کے چکر میں تھے یہ خود خریدنے کے چکر میں تھے نوے لاکھ کا مکان خریدنے چاہتے تھے مجھے سٹیٹ ایجنٹ نے بتایا ایک بیس اور ایک پندرہ لاکھ میں میں نے ڈن کر دیا اس کو ایک کروڑ پندر لاکھ میں ڈن کر دیا اب اس دن سے یہ میرے دشمن بن گیا ان کو میں سلام کروں تو اس کی سلام کا کوئی جواب نہیں ان سے میں کچھ بات کرنا چاہوں تو کوئی بات طریقے کی نہیں ان سے میں ریلیشن بڑھانا چاہوں ان کے پڑوس میں ان کے گھر جا کے تو کوئی مضبط جواب نہیں تھا میرے پاس ہمارے گھر آنے کے دس دن بعد جائے ساں بھی یہ تو کچھ بول نہیں سکیں گے کیونکہ یہ نہایتی شریف انسان ہے سر مولے میں جو اور پڑوسی نہیں جب شیفٹ ہوئے آپ تو دس دن بعد کے واقعہ بتا رہے تھے آپ جائے ساں میں کچھ کہنا چاہتے ہیں یہ آپ بتائیے نا دیکھیں یہ نہایتی شریف ہم لوگوں کا فیملی بیگراؤن ایسا ہے آپ پورے خاندان سے پوچھ سکتے ہیں ہمیں دو سال ہو گئے اس علاقے میں کبھی کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا کبھی کسی سے انبن نہیں ہوئی ہماری کیونکہ ہمارے وہ پیچھے بیگراؤن ہی نہیں ہے اور یہ ان کا تو بیگراؤن ہی ایسا ہے کہ ان سے پورا محلہ پریشان ہے یقین کرے صبح چار وقت تک ایسے لڑتے ہیں کہ جیسے وہ ان کا قتل کر رہی ہے اور وہ ان کا قتل کر رہے ہیں یہ حالت ہوئی ہوتی ہے روز لڑتے ہیں آپ روز کے ہے پورا محلہ پورا علاقہ ہمارا جو ہے ان سے پریشان ہے پر مجبور ہے کہ ان کو نکال نہیں سکتے ان کا بھی اپنا گھر ہے کسیوں کو کچھ کہہ تو نہیں سکتا ان کا عقیم کون ہے بس یہ تو اب ان کو پتا ہوگا کون ان کو اتنا کہتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب ہم یہاں شفٹ ہوئے دس دن کے بعد ہی ایسا ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کے گھر سے بہت تیز تیز لڑنے کی آوازات آنے لگیں ایسا لگ رہا تھا کہ اس محترمہ کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے اور بس یہ آج خودانا خواستہ کوئی کتل ہی کر دیں گے اچھا اچھا میں نے اپنے شہر سے کہا میں نے کہا آپ جائیں اور جا کے دیکھیں کیا ماجرہ ہے کیا حالاتے یہ بچارے ایسے حالانکہ یہ در گئے وہی نا ان کو بے گئے کیونکہ ان کے ساتھ جو وہ سٹیٹ والا معاملہ ہو چکا تھا یہی کتل نہ ہو جاتا ہے جی ایک دفعہ معاملہ ہو چکا ان سے نہ سلام نہ دعا وہ کسی چیز کا جواب نہیں دے رہے تھے تو یہ مجھے کہتے ہیں چھوڑو محلے داری ہے ہمیں نہیں کسی گھر میں بولنا چاہیے لیکن مجھے ڈر لگیا تھا میں نے کہا نہیں خودانا خواستہ وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے مہاری نہ دیں محلے داری جانا چاہیے میں نے ان کو سمجھا کے بھیج دیا پڑوس میں جو ہے راک کا ایک بجے کا ٹائم تھا یہ جب باہر نکلے پڑوس میں ایک بندہ باہر کھڑا ہوا تھا لیکن وہ ان کی گھر کی طرف جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا انہوں نے انس کو بھی روک دیا ان کو کہتے ہیں کہ آپ نہیں جائیں ان کے گھر کا معاملہ ان کو سوٹ آؤٹ کرنے دیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم انسانیت کے نادے ہمیں جانا چاہیے اور یہ انس کی بات کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھے اور انہوں نے جائے کے نوک کیا کسی نے جواب نہیں دیا پھر انہوں نے بیل دیا زور زور سے بیل دیا کہ بھئی آپ دروازہ کھولیں تو جب دروازہ کھولتے ہیں تو وہ محترمہ نکلتی ہیں اور وہ ہی ان پر چڑھائیں شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کیوں آئے ہیں یہ کون سا ٹائم ہے کسی گھر پر آنے کا بیل بچانے کا جس کو بچانے ہم گئے ہیں وہ ہم پر چڑھائیں کریں شروع ہو گئی اجزہ صاحب اس نے میرا گریوان بھی پکڑا تھا یقین کریں دو میرے یہ لڑتی رہی یہ لڑتی رہی لڑنے کے بعد وہ محترم باہر نکلتے ہیں انہوں نے گریبان پکڑ لیا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا دیکھیں ان کو وہ دروازہ کھولتے ہیں ان کے مطاب میں ہم نہیں بولے تھے ان کو بولے یہ نہ بولے ٹھیک ہے اچھا جی گریبان پکڑ لیا میں اتنے میں میں بھی پہنچ گئی جب جو محلے میں بندہ کھڑا تھا اس نے اور لوگوں کو بھی بلا لیا کیونکہ ان کو تو ماجرہ پتا ہے ہم تو ماجرہ پتا نہیں تھا کہ یہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے ہم نے تو علم میں نہیں تھا بہرال محلے کچھ لوگ آیا ہے میں بھی گئی میں نے ہاتھ پاؤں جوڑے آپ نے جلتی بھی آگ میں اپنے میاں کو جھوگ دیا مجھے اندازہ نہیں فرد جلد صاحب کے ایسا کچھ ہوگا اور میں نے ان کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑے میرے شوہر کو چھوڑ دے آپ لوگوں نے لڑنا ہے مرنا ہے جو کرنا ہے آپ ان کو بھیدیا اندر ایسا کچھ کہ بچ گیا تو آگیا نہیں تو نہیں یہ سب کچھ گیٹ پہ ہوا ہے اندر تو گئی نہیں اس کی ایمت ہے جیسا بھی میرے گھر میں تھا میں کیوں آگی بھائی آپ لوگوں کے گھر اس طرح کا ہے کہ آپ ہی گھر آیا جائیں جیسا بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں ان کو جب کروالے جیسا چلیں ان کے بات سنیں اچھا آپ نے شور سنا مرنی کی دمکی دنیا مررنی کی دمکی میں نے بچ پچاو کرا دیا دبک ہے جیسا بھائی سنے پانکو پکڑیں گے مریشاور وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا ہوا جیسا بھائی اچھا ہوں ایک سوالے ہوں جیسا بھائی اچھلو جیسا بھائی اچھلو جیسا بھی اچھلو خیر 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 ان کا تنٹنشن بھی سنیں وہ کہہ رہی ہے کہ رات کو ایک بجے ہم لڑ رہے تھے رات کے ایک بجے جب آپ کی بات اتنی باہر چلی جائے گی کہ پورے لوگوں کا محلے والوں کا دین ہم ہو لیے سردیوں کے چار بہی تک لڑتے رہے تھے رات کو ایک بجے تھی آپ مجھے بتائیں انہوں نے میرے گھر میں ایک سکرین لگائی بھی تھی کہ وہاں سے سب دیکھ رہے تھے کہ کیسے بات رہے ہیں کیسے بات رہے ہیں ردائی کے اندر نہیں لڑ رہے تھے ردائی کے بار رہے ہیں یہ ہمارے پڑوس میں رہے ہیں یقین کریں کمرے سے کمرہ لگتا ہے ہمارا کسی بات رہا ہماری آپ سے بحث ہو گئی ہم بھی مجبور پر محلہ وزوریہ نہیں آپ پس کو معاملہ یہ ہے کہ رات کا ایک بجے کا وقت تھا لڑ بھی گھر کے اندر ہی رہے تھے اس ٹائم تو ہمیں اپنی عزت جیستے سے بچا لی لیکن اس کے بعد تو ہم نے تھان لی کہ دوبارہ ان کے معاملات میں ان کے معاملے میں دخل نہیں دینا بھلے مر جائیں کچھ بھی ہو جائیں ہم نے نہیں دیکھنا کہ اندر مرے بھی پڑے ہیں آپ تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے ملوس تو تمہاری وجہ سے مجبور ہوتا ہے میں آپ سے رکیس کری ان کو چپ کروالے پہلے مجبور پر آپ کو پوچھیں گے اب آپ بتائیے تو اچھا یہ تو ہو رہا ہی پرانی بات اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ اس دن اگزیکٹلی ہوا کیا تھا جس دن ان کی بچی کا یہ کیس ہم پہ ڈال رہے ہم پہ اتنا بڑا الزام لگا رہے تحمد لگا رہے ہم کے ہمارے اوپر دیکھیں اس دن یہ ہوا تھا کہ اسی طریقے کا جھگڑا اس رات بھی ان کا ہوا صبح چار میں تھا یہ دونوں جناب لڑتے رہے اچھا سائے رات اپنی نیند تو حرام کی بچی بیچاری کی نیند بھی حرام اور ہماری نیندیں بھی حرام کیونکہ ہم تو بھائی میرے شہر دیوار کے ساتھ دیوار لگتی ہے پھر میرے شہر نے صبح کام پہ جانا ہوتا ہے زہر باتیں عرام کی ضرورت ہوتی ہے ان کو اب اس عمر میں زہر باتیں وہ سائے رات جاگیں گے تو پھر کام کیسے کریں گے سرکاری افسر تو عرام دفتر جا کے کرتے ہیں نہیں نہیں دھر میں عرام کرتے ہیں بالکل نہیں میرے شہر کام والے بند ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ صبح کا ٹائم کی بات ہے کہ وہ محترمہ تیار ہو کے سکول میں آپ کو نہیں پتا رہا وہ بہت سجدش کی جاتی ہے پڑھاتی ہے اس کے بعد بچوں کو ٹوشل پڑھاتی ہے سکول میں بچوں کی ماں آتی ہیں تو ان کے مقابلے میں تیار ہونا زرادی ہو رہا ہے بلکہ سوہت بڑے پرائے گے کہ سکول کے تیچر لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ نکل جاؤ بچی کو ناشتا بھی نہیں کراؤ کھانا بھی نکھلا بچی کو ایسے بیاروں مدد بار چھوڑ دو یہ تو بہت کیانا نہیں ہے اور ایک ٹیچر ہونے کے ناتے اپنی بچی کی سکول کے لئے اچھی کر سکتا ہے یہ کہتے ہیں یہ کریں گے اچھا آپ بات کریں اچھا بات کریں اچھا صبح نکل جاتی ہیں کیا ہوتا ہے نکل جاتی ہیں ان کو ہوشت نہیں ہوتا کہ بچی نے کھایا یا نہیں کھایا ساڑے ساڑھ ساڑھ بجے سکول کا گیڑ بند ہو جاتا ہے دیکھے ہر چیز کے ان کو پتہ ہے ساڑھ ساڑھ بند ہو جاتا ہے آپ ٹائم سے وٹ کے بچی کو تو خانہ کھلائیں گی دیکھے ان کے ذمہ داری ہے نا بقول ان کے سارے ذمہ داری ہماری ہے تو بھائی پوری کرونا پر ذمہ داری ٹھیکے تو جانب یہ نکل گئی وہ محترم بھی پتہ نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے بچی آئی بہت سبہ کا ٹائم پہ ہم ناشتر پر بچی کو آجا بتائیے پر یہ نکل جاتی ہیں یہ نکل جاتی ہے مجھے نہیں پتا کہ اس ٹائم پہ تھی گھر پہ نہیں تھی کیا تھا میرے شوہر صبح ناشتر میں نے اپنی شوہر کو دیا یہ کام پہ جانے کی تیاری میں تھے ہم ناشتر ہی کر رہے تھے کہ بچی آئی ہمارے پاس اور آپ یقین نہیں کریں گے اس کا ہولیا دیکھنے والا تھا بال بکھرے ہوئے عجیب سی نڈھال دری سہمی سی بچی آئی ہمارے پاس میں نے تو ان کو دیکھا میں نے ان کو بولا میں نے کہا دیکھیں بچی کیا ہوا ہے ہم دونوں گئے جا کے بچی کو پکڑا بٹھایا پانی پلایا تو دو منٹ بچی کی ایسی آواز نہیں نکل رہی تھی بچی گلے سے ایسی حالت تھی بچی خوف زدہ تھی خوف زدہ اتنی زیادہ ہوئی بھی تھی میں نے ان سے کہا آپ میں نے کہا آپ انہیں باتوں میں بچی کو لگائیں میں اس کے لئے ناشتہ بنا کے لاتی ہوں کیونکہ میں نے اسے بچی سے پوچھا میں نے کہا میٹا ناشتہ کیا ہے کچھ کھایا پیا ہے بچی جواب نہیں دے رہی تھی کیونکہ وہ اتنی ڈری ہوئی تھی اس نے اسے اشارہ کیا اس نے اشارہ کیا کہ میں نے نہیں کھایا تو میں نے انہیں بولا میں نے کہا آپ انہیں بیٹھائیں باتیں کریں میں بچی کے لئے ناشتہ بنا کے لاتی ہوں میں اس کے لئے آملیٹ وغیرہ سب کچھ بنا کے لائی تازہ بالکل بچی کے لئے جو ہم کھا رہے تھے وہ بھی ہم نے نہیں آفر کیا ہم تازہ بنا کے لائی بچی کو اپنے ہاتھ سے میں نے کھلایا مجھے بھی مارا اور اتنا مطلب وہ ڈر گئی اس کے بھی ابھی کا غصہ نہیں اترا تھا رات بار نہیں وہ بچی پہ بھی اترا جا کے غصہ اببہ پہ نہیں اترا ہے اور اس کو مارمور کے بچی کو وہ محترمہ تیار ہو کے سچ درش کے چلے گی اسکول ٹھیک ہے اب وہ اسکول چلے گی اببہ جناب سو گئے ہاری رات کے جا گئے ہوئے تھے تو بچی کے کون کرے گا مجھے یہ بتا دیں پھر جو ہے بہرحال بچی کو رستہ نہیں نظر آیا تو بچی میرے پاس آئی جیسا مجھے یہ بتا دیں دس سال پہلے جب دو سال ان کو آئے ہوئے اس سے پہلے آگ سال بچی نہیں پہلی نہیں وہ ایک واقعہ بتا رہی ہے پرٹیکولر ڈے کا جب آپ جو ہے وہ بیوار کی طرف مو کر کے سو گئے جیسے ہی بیگم گھر سے باہر گئی تو آپ کو سکون آ گیا جیسا میری اولاد نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے جب میں یہاں پہنچی ہوں ہم نے یہاں پہ کراچی میں گھر لیا اپنا تریباً دو سال پہلے چھے مہینے کے بعد ہم نے جو ہے ایک ٹرس سے ایک بچہ گودھ لیا تھا اچھا ماشا اللہ اور ماشا اللہ جو ہے ایک نامور ٹرس سے ہم نے بچہ لیا ہے آپ یہ بتائیں کوئی بھی ٹرس بینہ ویریفیکیشن کے بچہ دیتی ہے نہیں نہیں وہ تو بغیدہ چیک کرتے ہیں سارا ٹھیک ہے تو ہم اگر بچے چوری کرنے والے ہوتے یا کٹ نیپر ہوتے تو ہم ایک بچہ ملتا ماشا اللہ ڈیٹھ سال کا بچہ ہے وہ بچے بھی اس بچے کے وجہ سے ہماری گھر میں آتی ہے تو وہ زیادہ اٹیجمنٹ ہو گئی ہے اس کے بچے سے پیار ہے ہاں اور پھر ہماری اولاد اپنی نہیں تھی نا اور ہر انسان کو بیٹی یہ خواہش ہوتی ہوتی ہے ماشا اللہ یہ بچی اس کی ایسی حالت رہی ہے دکھی اور غمغین رہتی ہے بچی ہم نے ترس آتا ہے اس بچے کے اوپر اور پھر ہمیں پیار بھی بہت آتا ہے کیونکہ ہماری بیٹی نہیں ہے اولاد ہی نہیں تھی پہر تو شروع میں بھی ہماری بلکل جھوٹ بول رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہو رہا ایسا کچھ نہیں ہو رہا رات کا بچہ ہوتا تھا وہ اس کو کھلاتی تھی جل ساں یہ بچہ بول رہا ہے کبھی سو بچوں میں نہیں کھلایا اکثر تو ہوتاں وہ کہتی تھی کہ نہیں جب مار کو ملے گی تو بیمار ہی ہوگی دس ساتھ پہلے دس ساتھ پہلے تر تو وہ بیمار نہیں ہوتی تھی آپ لوگوں کی آنے کے بعد ہی وہ کیوں بیمار ہونے لگی آپ کیا دیں بچی کو تو بچی ہمارے پر آنکم کر دے گی یہ باب لیں یہ تو وقفے کے بعد بہن سے شروع کرتے ہیں اچھا ہی اب آپ نے بتایا آپ نے بچی کو انڈا ناشتہ بنا کے دیا اس کے بعد پھر آگے کہانی بتائیں کیا ہوا جب میں نے سو ناشتہ کروا لیا بچی تھوڑا سیٹ ہو گئی اس نے مجھے بتایا کہ میری امی جو ہے وہ امی ابو لڑ رہے تھے اور جب میں نے صبح امی سے بات کرنے کی تو انہوں نے مجھے بھی مارا اور یہ چیز کر کے امی تیار ہو کے چلی گئی اور اببہ میرے سو گئے مجھے سمجھنے یا رہا تھا کیا مجھ سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ مجھے مارا تو مرے موپے ان کی نشانتھے باقاعدہ انگلیں شپی بھی تھی موپے بچی کے بڑی طاقے دوارا بھی ہے وہ پھر آگئی میرے پاس میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹا آپ دو منٹ یہاں بیٹھیں ناشتہ کروا چکی تھی میں آپ دو منٹ بیٹھیں میں آپ کے انگل کو جو ہے ڈوٹی پہ بھیج دوں میں آپ سے بیٹھ کے تسلی سے باتیں ان کو میں نے ڈوٹی پہ روانہ کر دیا پھر میں اس سے باتیں کرتے رہی بچی کا جب میں نے دیکھا کہ ہاں آپ کافی بہتر ہو گئی باتیں کرنے سے اس کا ماحول بھی سائی ہو گیا مجھے ایک کال آگئی میرے اپنے بھائی کی مجھے کال آئی میں نے بچی کو بلا میں نے کال آٹین کر کے آتی ہوں آپ یہی بیٹھی رہنا اس کو میں نے باہر سوفے پہ بٹھا دیا میں اپنے روم میں چلی کے میں بات کریا جو بچے کو بھی دیکھا ہوں بچے روم میں تھا میرا میں اندر سے جب کال پہ بات کریا واپس آئی دیکھا بچی وہاں غائب تھی وہاں نہیں بیٹھی ہوئی تھی بچی مجھے لگا بچی اپنے گھر چلی گئی ہوگی زیر باتیں بچے ہائی دات کی جاگی ہوئی تھکی ہوئی تھی اس کی حالت دے گئی میں نے کہا نیند آ رہی ہوگی زیر اب تھوڑا ریلیکس ہو گئی بچی تو اپنے گھر چلی گئی ہوگی میرے بھائی کا فون آیا تھا کہ آپ کو امی بہت یاد کر رہی ہیں تو آپ چکر لگائے تو میرے بھائی کہ آپ آ جائیں تو ہم چلتے ہیں میں نے کہا چلو بچے چلی گئی میں نے کہا اللہ خیر کرے یہ تو شام کو آتے ہیں میں نے سوچا چلو سا دن اپنے گھر میں اپنے 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 کے ساتھ گزاروں گی لیکن انہوں نے مجھے ماجرہ نہیں پتایا یہ مجھے تھوڑی دیر میں لینے آگئے جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ بچی کے ساتھ ایسا سا مسئلہ ہو گیا بچی اغوا ہو گئی ہے آپ یقین کریں ہمارے تو پیروں کے نیچے سے زمین نگل گئی کیونکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میری بچی ہے ان کو تو یہ لگتا ہے ان کی بچی ہے ماں باپ کو کیا لگتا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن ہمیں تو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری رہو بچی جن کی اولاد نہیں ہوتی رہا ان کو پتا ہوتا ہے اور پھر میری تو بیٹی بھی نہیں ہے بیٹیوں کا درد میں بہت اچھے سمجھ سکتی ہوں اولاد کا پیار کیا ہوتا ہے یہ مجھے بہت اچھے سے پتا ہے وہ لوگ تو بے قدرے لوگ ہیں ان کو اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ بچی اغوا ہو گئی اور اپنے گھر میں سکون سے سوئے ہوئے وہ بندہ بہرحال ہم لوگ گئے گھر جا کے ماں دیکھا تو یہ صاحب ہمارے گھر کے پاس ہی کھڑے ہوئے اور کہہ رہے کہ جلد جلد دروازہ کھولو ہوں آپ کی تلاشی لینی ہے گھر کی کیوں بھائی آپ کیوں لیں گے ہمارے گھر کی تلاشی ہم آپ کے سامنے باہر سے آئے ہیں ہمارے میرے شوہر جو ہے میرے شوہر جو ہے ڈیوٹی سے آئے ہیں میں مائکے سے آئی ہوں آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم بچی کو کئی لے کے گئے ہوں گے نہیں نہیں آپ گھر دکھائیں ہمیں تلاشی لینی ہے ہم نے بڑا انہوں کو کہا کہ ہم نہیں دیں گے لیکن پھر مولے والوں نے کہا کہ آپ دے دیں آپ کو کیوں ڈر کس بات کا ہے پھر ہم نے بھی سوچا کہ ڈر تو کوئیش نہیں ہے کیونکہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے ڈر ہیں کیوں ہم نے کہا ٹھیک آپ لے لیں تلاشی اچھا تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ سوفے پہ سوئی تھی اور بچی کو اتنا تیز بخار تھا جس کی حد نہیں ہے خوف کی وجہ سے ظاہر بات ہے بچی کی سرد دیں صدمہ ذہنی اس کو اتنا آیا ہوا تھا کہ وہ بچی کو اتنا تیز بخار تھا اور الزام یہ لگا دیا کہ وہ بہوش تھی بہوش نہیں تھی بخار نہیں تھی جھوٹ تھا بلکل بخار تھا اور یہ بعد میں بھلے جتنی بھی ہمارے اوپر الزام لگا لیں لیکن اگر دیکھیں ہم نے دوبارہ فون نہیں کیا جیسے ہی کہنے کہ آپ نے پوچھا بھی نہیں ہم پہ اتنا بڑا الزام آ چکا تھا ہماری گھر کی تلاشی ہوئی ہر چیز ہوئی اب کیا ہم ان سے ہمدردی کرنی چاہیے جائش صاحب اس کے تو ہمدردی کے نواتے ہم نے بہت کچھ کیا اور بہت کچھ ان کے سامنے میں ان کی ہمدردی کے ویسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ان سے ہمدردی کر کے ہم یہاں بیٹھے ہوئے وہ گھوائے اور ان کو صرف پیسوں کی فکر ہے کہ میں پچاس ہزار خرچ ہو گیا لاکھ خرچ ہو گیا بھائی آپ کو پیسوں کی زیادہ فکر ہے اب بچی کی جائش صاحب اگر میری بچی کو اگر میری بچی کو اسے بخار تھا تو وہ دو دن آئیسی میں کیوں رہی تھی پانچ دن کو آنکتاب میں پڑھنے گئے انہوں نے پتہ نہیں اس کو کیا کھلایا کچھ بھی نہیں کھلایا انڈا پراتھا کھلایا نہیں جائش صاحب ایسا نہیں ہوتا یہ بالکل جانی کر رہی ہے انہیں گھر جھوٹے ہیں آپ ہمارے انصاف کریں اور جان چڑھیں کیونکہ ہم نے کبھی کوٹ کچھے دیا نہیں دیکھی ان کی وجہ سے ہم مجبوراً آج یہاں آکے بیٹھیں میری شہر جائر بھول نہیں کر رہے جاتا ہم لوگ خود شریف لوگ ہیں میرے ہزبین ڈیسٹے پر جائیں شریف لوگ اس طرح سے محلے میند میں آپ کو بدنام دی کرتے ہیں سپیر محلے بھول ہیں جائش صاحب یہ بالکل جھوٹ بول رہی ہیں آپ ان کو کڑی سے کڑی سا دیں آپ ان کی صحیح سے انویسٹیگیشن کریں یہ لوگ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں کس طرح سے آئے ہیں تو آپ سکول میں کب سے پڑھا رہی ہیں جات صاحب میں دس سال سے سکول میں پڑھا رہی ہوں دس سال سے ہی آپ سے لڑ رہے ہیں جات صاحب ہماری کوئی اس طرح کی لڑائی نہیں ہوتی بس یہ ہے کہ ظاہرہ ہم لوگ تھوڑا لاؤٹ بولتے ہیں ہم دونوں میہ بیوی کی عادت ہے کہ ہم لوگ لاؤٹ بولتے ہیں اب ظاہرہ سردیوں کے دن ہوتے ہیں پنکھے بند ہوتے ہیں تو جب آپس میں دیواریں ملی ہوئی ہوتی ہیں تو آوازیں برابر میں چلی جاتی ہیں میرے کمرے کی اور ان کے کمرے کی دیوار بلکل ملی ہوئی ہیں ظاہرہ ہم متوستیت تبکے ہیں ہماری چھوٹے چھوٹے گھریں کوئی بڑے بڑے بنگلے تو ہیں اگر ہم اپنے گھر میں چھیک بھی مارتے ہیں تو وہ بھی آواز ان کو جاتی ہے جیسا ہمارے گھر میں تانگ کرنا کہ یہاں پہ جان ہی ہو رہا ہے یہ اپنی بچی سے کیا کرتے ہیں کیوں کسی طرح ہماری بچی کی سمپتی گین کرنا اور ہماری بچی کو اپنے طرف کرنا اتنی چھوٹی بچی نہیں جیسا بارہ سال کی بچی سمجھدار بچی ہوتی ہے بارہ سال کی بچی سمجھدار ہوتی ہے لیکن بچی کو ورگلایا بھی تو جاتا ہے ماں کے خلاف کیا جاتا ہے کیونکہ میری بچی کو سم نظر آ رہے ہیں بچی کو سم نظر آ رہے ہیں میں سے کون کسی پیار کرتا ہے گر میں اگر دال ملے گی اور گھر سے پیزا ملے گا تو بچی کس کی سائی دے گی صحیح بات ہے جات صاحب جو ہوگا ہم ہمارے جو ہوتے ہیں وہ حاضر کرتے ہیں ایسا نہیں کہ سپیشل ہی مانگایا جاتا ہے جات صاحب پیزا کھالے تو پیزا ہی مانگیا جاتا ہے جات صاحب پیزا ہی مانگیا جاتا تھا یہ کیس کی بات ہے میں نے پہلے ایک قصہ بتایا تھا یہ تو اتنا جھگڑا اور اتنے ہمارے مطلب ہم سے تنگ ہیں یا ہمیں تنگ کرتے ہیں کہ اگر ان کی کوئی شوال یا کوئی چھتیں ملی بھی ہیں کپڑے ڈالتے ہیں تاروں پر تو جو اگر کچھ کپڑا ہمارے گھر آ جائے تو اس میں بھی اتنا جھگڑا بھائی ہوا چل رہی ہے کپڑا اڑ کے آ جاتا ہے جیساں کرتے ہیں جیساں کرتے ہیں جیساں کرتے ہیں جب ہمارا کپڑا چل رہے ہیں تو آپ پیس تو دے دیں بھائی تو آپ پہل کرتے ہیں کہ آپ پہل کر کیا کہ کون سی چیز ہمارے پاس آ کر آ گئے ابھی یہ چپڑے چھوڑا ہوں اسی وجہ سے پھر یہ بچی بھی چھوڑا دیں جیساں بھی بالکل گلت کہہ رہی ہیں جیساں بھی ان سے جھگڑا جئے جیساں بہت پریشان ہیں میں سکول میں جاب کرتی ہوں میں سکول میں جاب کرتی ہوں اس کے بعد میں شام میں اپنے گھر کو ٹائم دیتی ہوں اب ظاہرے مجھے مہمانداری بھی دیکھنی ہوتی ہے مجھے رشداروں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے میں ایک ہاؤس وائف ٹیپیکل تو ہونی اگر میری کچھ چیزیں وہاں چلی گئی تو یہ کپڑا دن کو اڑ کے چلا جاتا ہے تو آپ دوسرے دن وہ کپڑا ہمیں دے دیں نہیں اگر میری کچھ چیز آپ کے گھر گئی ہے آپ واپس آگا چاہیے آپ بتائیں میں کچھ کہنا چاہوں گا وہ وجہ یہ ہے کہ شروع میں جو ہم نے وہاں مکان خریدیا اس کی خونس وہ آج تک نکال لے بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمیں وہاں سے نکلوانا چاہتے ہیں کہ گھر چھوڑ کے ہم کسی طرح سے چلے جائیں کیونکہ یہ اپنا گھر بڑا گھر میں اور گھر میں اور فیبلی کو بڑا لے جل صاحب یہ بھی کو خلق کہہ رہے ہیں گھر چھوڑنا پڑے گا یہ اخواہ کار ہیں انہوں نے میری بچی کو اخواہ کیا اور اس کو بہر حالے سے نکلوا کے رہوں گا جل صاحب اس بارے میں بھی آپ کو ایک بات بتاؤں آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ جج ہیں اگر کوئی چیز کسی چیز کی پروپرٹی کی قیمت اگر نوے لاکھ یا ایک کروڑ ہے اور کوئی اس کے خود سے کہے کہ نہیں میں اس کے زیادہ پیسے دیتا ہوں تو آپ کیا سمجھیں گے ایسے لوگوں کو اس لیے کہ یہ مجبوری تھی ہمیں اس سے مہنگیں مہنگیں مل رہے تھے آپ کو پتا تھا کہ ایک محلے میں یہاں پہ اس طرح کی ایک بچی رہتی ہے آپ مجھے یہ بتائیں آپ صدیقی صاحب کے گھر کیوں نہیں جاتے آپ لوگ ان کے گھر پہ کیوں نہیں ملتے ان کے گھر میں پیسے دو بچے ہیں آپ ہمارے ہی گھر سے پاس آتی ہے اور ہماری ہی بچی کو اتنا کیوں بچے لاتے ہماری بچی کو پرخونا آپ کیوں نہیں یہ کہتی ہیں کہ بےٹا جو بھی کچھ ہے آپ کی امی ہے اگر آپ کی امی آپ کو جو کھلا رہی ہے وہ کھلا رہی ہے آپ ان سے کیوں کہ نہیں تمہاری امی نے آج اچھا کھانا نہیں بنایا میں تو تمہیں جو ہے ہم میں بہت سمجھائیں لیکن میں تو آج پہ کیوٹی对 ہماری بچے اللہ ہی بچے کیوں میری بچےی اور کیوں میری بچے کو آپ کی اپسی دلا رہی ہیں کیوں میری بچے کیوںowitzفدر اس کے بعد شروع کرتے ہیں زولیخہ 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 بیٹا آجائے آپ کہاں ہیں بیٹا ایک ذرا سی کہانی آپ سنانا یہ بڑی دبردست غلط فہمی ہوئی بھی ہے آپ چلی گئی تھی پڑوس میں پھر ماس ہو گئی تھی پھر بخار ہو گیا اور بڑا لبا چولا ڈراما بن گیا اب مجھے سچی بات بتاؤ آپ کونسی کلاس میں پڑتی ہو جی میں ایٹ کلاس میں پڑتی ہوں ایٹ کلاس کی ہو ماشاءاللہ گیارہ بارہ سال کی ہو گئی ہو جی ہمیں استانی ہیں اب بجی ماشٹر ہیں اچھا اب بتاؤ بیٹا کیا بھاکیا کہا تھا اس دن رات کو جی رات کو جی صبح امی نے مجھے مارا تو میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی تو میں ارزمانٹی کے گھر پر دیکھتی امی نے صبح صورت کر رکھتے ہی مارا نہیں مجھے ساری رات سو نہیں پائی تھی ساری رات اچھا آپ سو ہی نہیں پائیں کیوں نہیں سویں اس وجہ سے کیونکہ امی ابو ساری رات بہت لڑ رہے تھے ساری رات لڑ رہے تھے تو جب میں ڈر گئی تو میں ارزو آنٹی کے گھر پر گئی جی صبح امی نے مارا تو آپ ڈر کے کونسی آنٹی ارزو آنٹی کے گھر پر دیکھتی آپ کا نام آرزو ہے ماشاءاللہ بڑا مترنم نام ہے تو آرزو آرزو آنٹی کے گھر چلی گئی پھر کیا ہوا تو پھر میں وہاں پر گئی تو مجھے بھوک بھی لگی تھی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا لیکن میں ڈی سامی بھی تھی اس کی وجہ سے میں کچھ بولا نہیں کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا بہت زیادہ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا نہیں پھر انہوں نے پوچھا کہ میں نے کچھ کھایا میں نے بولا کہ نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کھایا مجھے بھوک لگی ہے میں نے بولا نہیںами نے بس اشارے سے بولا کیونکہ میرے مون سالفاز نہیں نکل رہتا اب میں نے بولا تو وہ گئی امی نے جھوڑ بولا تھا انہوں نے مجھے کبھی باسی کھانا نہیں کھلایا تھا انہوں نے تو مجھے بلکل نیا نیا کھانا کھلایا تھا تازہ تازہ کھلایا تھا تازہ بنا کے دیا انڈا بنایا اس وقت ہے پراتھا بھی بنایا تو انہوں نے مجھے کھلایا تو پھر میں انہیں بتانے لگی تو انہوں نے بولایا کہ وہ انکل کو بھیج دے اس کے بعد آفیس بھیج دے اس کے بعد پھر وہ میری بات سنتی ہے تو انہوں نے بھیج دیا تو پھر انہوں نے انہوں نے کہا پہلے میں انکل کو آفیس بھیج دوں پھر آپ کی بات سنے گے تو انکل کو آفیس بھیج دیا جائے صاحب اسی طرح سے لوگ بلا پسلا کر بچے اغواہ کرتے ہیں اس کی بچے کیا پوزیسن دے کے کچھ اس کی کمی ہے اس میں ماشاءاللہ بہت پیاری ہے تو ابھی کانی سے سن رہے ہیں انہوں نے کہا میں انکل کو آفیس بھیج دوں پھر تم سے بات سنتی میں اپنے رشتداروں کے گھر گیا تو انہوں نے ایک بچہ تھا ڈائے تین سال کا وہ بڑی معصومیت سے آگے مجھے بتا رہا تھا کہ امی نے ابو کو دفتر میں آفیس میں داخل کرا دیا ہے اور مجھے سکول میں داخل کرا دیا ہے روز صبح ابو کو آفیس بھیج دیتی ہیں مجھے سکول بھیج دیتی ہیں خود گھر میں سوتی رہتی ہیں تین ساڑھے تین سال کا بچہ تھا کہتا ہے امی نے ابو کو آفیس میں داخل کرا دیا ہے اور مجھے سکول میں داخل کرا دیا ہے تو انہوں نے کہا میں ان کو سکول بیج کے آتی ہوں آجاب آفیس بیج کے آجاب آپ نے آفیس بیج دیا پھر کیا ہوا تو پھر وہ مجھ سے باتیں کرنی لگی تو میں نے انہیں پورا کا پورا واقعہ بتایا اس کے بعد پھر آپ نے ساری رات کی لڑائی کا کسٹا سنایا جائی شاہب یہ میری بچی کو ورگلا دیا نہیں ورگلا نہیں رہا کسٹا تو اس نے سنایا نا وہ نے نہیں ورگلایا بچی اس کو کیا باتا جائی شاہب ابھی تو سنا رہی ہے ہمیں بھی سنایے گی یہاں بیٹا کیا ہوا تو پھر ایسی کچھ دیر تک وہ مجھ سے بات کرتی رہی میں نے ان سے بات کی تو مجھے کافی تھوڑا سا بیتر فیل ہوا لیکن پھر ان کی کال آئی انہوں نے بولا کہ بیٹا میں کال اٹینڈ کر لو تو دو مینٹ رکھو وہ اندر گئی بات کر رہی تھی لیکن مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی اور ساتھ میں میرا سر بھی بہت بھاری ہو رہا تھا تعلیم آج یاru دیکھلی ڈاکی بچ بٹ آری ہے نا اگر وہ کہہ رہی ہے کہ ہمی کس سخت نیند آ رہی تھی اور میرا سر بھی بہت بھاری ہوتا تھا تعلیم آج جس بچ بٹ آی ہے سہی رہی ہے سہی رہی ہے ما پانچین کیا کرتی رہی ہے آسپیٹل آئی to wie car talking کیس بخان میں یہ ہی ہو رہی تратا آپ کا سر بھاری نہیں تھا سبا میرا تو زندگی خوزار نہیں ہے ہوتا رہتا ہے سار ساتھ بھی بھاری ہوتا ہے بھاری ساتھ کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں اچھا پھر بتاؤ بیٹا تو پھر تو پھر میں جا کر کے روم میں صوفے پہ سو گئی پھر جب میری آنکھ ہو لی تو میں آسپٹل میں تھی تو اب انہیں مجھے بتانی کیا کیا باتیں بہت بری باتیں آرزو آنٹی اور آنکل کے بارے میں بتائیں مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کیونکہ آرزو آنٹی اور آنکل تو بہت اچھے انسان تھے وہ تمہیں پیار کرتے ہیں میں تو ان کے گھر علی کی وجہ سے جاتی تھی ان کا بیٹا بہت اچھا تھا تو وہ جو دو سال کا ہے وہ کھیلتا ہے آپ سے جی میں ساتھ کھیلتا ہے تو سر ان کا طریقہ وارداد یہی تھا نا کہ بچے کو جو ہے اٹیش کر دیں میری بیٹی کے ساتھ جیسا مگر ہمیں باتاک جانے ہو دیا بچے گھر پہ کیوں مند ہے اگر ہم دونوں میہ بی بی میں لڑائی ہو بھی گئی تھی تو ان کا فرض بنتا تھا ان کا مطلب تھا کہ یہ جھنگا ڈال کے مچھلی پکڑ رہے تھے یہی کر رہے تھے جیسا آپ ایسا کچھ رہی ہے ہی ہی ہرے تھے جیسا آپ ایسا کچھ رہے تھے مسلسل توحمد لگا رہے تھے بچے توحمد نہیں لگا رہی ہے آپ نے کہہ رہی ہے نا دو سال کا بچہ آگے کر کے گیارہ سال کی بچی کھہچ رہے تھے جیسا آپ اسی طرح نہیں کریں یہ آپ نے غلط فہم یعنے نہیں پر پکڑ رہے تھے جیسا آپ دے پیانے پڑ رہے تھے جیسا آپ変ے ہنت چاہ 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 desse حالہ مودکوٹ جاز کی ضرور بنا ان сложہ ہے ج housekeeper بائی صاحب banget بگی صاحب دو سال کی گے صورت něسا جیسا بلکل جوڑی ہوئی ہے ایک دیوان ہے دونوں کمرے بلکل جوڑی ہوئی ہے بلکل جوڑی ہوئی ہے اگر آپ کو ان سے ریکوشت کریں کہ بیٹروم میں نہ لڑا کریں آپ درائنگ روما آکے لڑا کریں مہی طرف سے کہیں جاننم جا کے لڑے لیکن کم سے کم ہمیں سکون سے رہنے دے تو تب جاننم میں بھی مارے پیچھے آج ہوگی ڈائن اتنا ڈائن فضول میرے پاس نہیں ہے سمجھ رہی ہے آپ کے پاس میرے کو بات سمجھ آرہی ہے تمہاری وجہ سمجھ آجیاں موجود ہیں جیسا ہم نے بچی کو بات کریا ہے بچی آگئی بیٹا بات یہ کہ آپ کا شبہ تھا کہ انہوں نے اغواہ کیا ہے بچی نے کلیر بتا دیا کسی نے اغواہ نہیں کیا ناشا کروایا کھایا پیاس ہو گئے بچی آئندہ چلیئے آپ دور رہیں وہ کہتے ہیں جیسا ہم تو ویسے بھی نہیں جاتے بچی بیچاری آ جاتی ہے بچی کو منا تو نہیں کر سکتے جیسا ہماری بھی توبہ کیا بائنہ آپ یہ کر رہیں گے ہم تو جہاں لگے 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 بچی بھیج دیا کرتے ہیں کہ چلو میرے اولاد ہیں کہ چلو ہماری بچی سبھل گے لگ جاتے ہیں لیکن ہم نے بچی مانگے آپ کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو خود بنا لیتے ہیں جیسا ہمارا بھی تو کوئی بیٹا نہیں ہے ہم تو کبھی ان کا بیٹا لگے لگے اتنی سی بات ہیں انہیں بولے بچی سبھل گے رکھیں آپ نے پانچے رکھیں ہمارے گھر نہ بھیجے نہ ہم پیار کریں ہم نے سپس بہت ہے ہم نے بچی سبھل گے ہم نے پانچے رکھیں گے ہم نے بچی سبھل گے ہم نے بچی سبھل گے اپنے بچی سبھل گے مصلاح حل ہو گیا کوئی F.I.R کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گھر جائیں بہنچ کریں اور آئندہ لڑائی سے اجتناب کریں آپ ان کی بیٹی سے ملاقات کو استناب کریں جب ان کو اتنا شک پڑتا ہے تو کیا فائدہ بس وہ اپنی بچی کو اپنے گھر پہ رکھے ہمارے گھر نہ آئے آپ اپنی نظریں اپنے گھر پہ رکھیں تو ہماری بچی ہماری گھر ہے ان کی رلائی مت سنیں ٹھیک ہے جوان بچی ہماری ان کا کیا آنکھن دائیں دو ان کو صحیح بات ہے آپ اپنے پاس رکھیں اور بچی کو بھی سمجھیں بیٹا آپ بھی نہ جائیں آپ کے ماں باپ کو آپ کے ان کے گھر جانے سے زہمت ہوتی ہے تو آپ ان کو زہمت نہ دیں وہ بیسے ہی لڑتے رہتے ہیں تو ادھر ہی رہے آپ ٹھیک ہے اپنے روائی چھوڑ کرو یہ بدنامی کرنا چھوڑ دیں مولین میں کس کی بدنامی یہ ہمارے خلاف جو بھرتے رہتے ہیں اب تو ختم ہو گیا نا یہ ریکویسٹر سرس اپنے پتائیں یہ بدنامی ہونے شکل ہے یہ بدنامی ہونے شکل ہے یہ بدنامی ہونے شکل ہے بدنامی ہونے چیز ہے جو آپ نے انہوں نے الزام لگایا ہے سرس اپنی بات پہ تو ایکی بات ہم کہیں گے نام ہوگا تو بدنامی ہونے وہ چڑھے جا رہے ہیں چڑھے جا رہے ہیں مسلسل ہم نے کچھ نکال تھا ہم خاموشتے بھی آپ کے شوہر بولیں جو بھی ہے آپ خضب ہو گئی دی ضرورت نہیں ہے باہت ساتھ لے گئی دی بات ری بس ٹھے جائے تو بڑے شریف لگتے شکل سے شریف لگتے نہیں ہیں بلکل ہیں ماشاءاللہ آپ کے ساتھ اور زیادہ لگتے ہیں یہ لوگ شریف لیں گے بہت سارے پاکستان میں شریف ہیں ہم لوگ سارے پیل لوگ ہیں ہم صاف بات کرتے ہیں یہ لوگ گھنے ہیں یہ لوگ پیٹ پیچھے بار کرتے ہیں جد صاحب چلیں بس چھے پاکستان میں بہت سارے شریف ہیں اور من کا نام بھی آگے موسیقی